حامد ومصفلین عما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم نحکم بما انزل اللہ فاولائکم الكافرون حضرات ہر مسلمان کو سب سے پہلے جو چیز زننی چاہیے وہ یہ ہے کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں اور مسلم کے معنی کیا ہیں اگر انسان یہ نہ جانتا ہو کہ انسانیت کیا چیز ہے اور انسانوں حیوان میں فرق کیا ہے تو وہ حیوانوں کی سی حرکات کرے گا اور اپنے آدمی ہونے کی قدر نہ کر سکے گا اسی طرح اگر کسی شخص کو یہ نہ معلوم ہو کہ مسلمان ہونے کے معنی کیا ہے مسلم اور غیر مسلموں میں کس طرح فرق ہوتا ہے تو وہ غیر مسلموں کی سی حرکات کرے گا اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کی قدر نہ کر سکے گا لہذا مسلمان کو اور مسلمان کے ہر بچے کو اس بات سے واقف ہونا چاہیے کہ وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے معنی کیا ہے مسلمان ہونے کے ساتھ ہی آدمی کی حیثیت میں کیا فرق واقع ہو جاتا ہے اس پر کیا ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے اور اسلام کی حدود کیا ہیں جن کے اندر رہنے سے آدمی مسلمان رہتا ہے اور جن کے باہر قدم رکھتے ہی وہ مسلمانیت سے خارج ہو جاتا ہے میرے عزیز دوستو اسلام کے معنی ہے خدا کی اطاعت و فرما بردارے کے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا اسلام ہے خدا کے مقابلہ میں اپنی آزادی اور خود مختارے سے دست و بردار ہو جانا اسلام ہے خدا کی بدشائی و فرما روائی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا اسلام ہے جو شخص اپنے سارے معاملات کو خدا کے حوالہ کر دے وہ مسلمان ہیں خدا کے حوالہ کرنے یا خدا کے سپرد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے جو ہدایت بھیجی ہے اس کو قبول کیا جائے اور جو اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھے یا خدا کے سوا کسی اور کو سپرد کر دے وہ مسلمان نہیں چنانچہ اشارت وآلہ تعالی ہے وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُلَيْكُمْ الْكَافِرُونَ یعنی جو اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلہ نہ کرے ایسے ہی لوگ دراصل کافر ہیں میرے عزیز مسلمان بھائیو میں آپ لوگوں کے لئے اسلام کی متعلق بہت ساری ویڈیوز لے کر آؤں گا پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسلام کی متعلق جو ویڈیو میں اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مسلمان بھائی اسلام کی متعلق بنیادی باتیں